ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے اور اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی اوپر دنیا میں بھی عذاب آئے گا تو گناہ کم ہوں گے قبر میں بھی عذاب آئے گا تو گناہ کم ہوں گے تو پھر یہ تو کانٹینیوشن ایک نظر آتی ہے یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ کہ اگر یہ یہاں پہ ہی سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس میں کمی پیشی کے ساتھ ہو رہا ہے تو حساب کا تو دن میرے لیے ایک غیر ضروری ہو گیا کیونکہ مجھے تو علم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انتقال کہتے ہیں منتقل ہونے کو سلسلہ ختم نہیں ہوتا منکتہ نہیں ہوتا یعنی انتقال کا مطلب ہے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں عالمِ ارواہ سے چلے عالمِ بطن میں آئے عالمِ دنیا میں آئے عالمِ برزق میں چلے گئے عالمِ حشر میں چلے گئے عالمِ جنت میں آگئے پہلی بات تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ پکڑا جاتا ہے پہلے وہ تھانے میں آتا ہے پھر وہ جیل میں آتا ہے اس کا عدالت کے اندر کیس چلتا ہے پھر ایک دن فیصلہ ہوتا ہے فیصلے ہمارے حشر میں ہونے ہیں یہ جو جیل کی جو سزا ہے پہلے ہو گیا کبھر میں نہیں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو سزا ہے نا یہ جو سزا ہے یہ جو ہم جو جیل کاٹ رہے ہیں گویا کے جو کبر ہے وہ ایک جیل کی مانت ہے کہ ہم اس کے اندر جیل کے اندر کی جو تقالیف برداشت کر رہے ہیں گویا وہ اصل سزا اس وقت ہوگی جب اصل سے کیا مطلب ہے اصل سے مراد جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ اس نے اصل میں یہ سزا پتہ کسی جیس کی ہے یہ سزا ہے آشکنی کی آشکنی کی آشکنی کیا ہے رب العالمین نے آپ ہی کی بات کو آگے پڑھا اس کا مطلب قبر کے اندر صرف چلان پیش ہو رہا ہے جوڈیشل اس نے جا کے ہونا ہے محشر والے دن آپ قبر کو کیوں کھا جا رہا ہے میں واپس ہوں گا سر یہ میں شروع میں بات کی بات یہ ہے کہ یہ مشاہدات نہیں ہے یہ ایمانیات برزہ کے پڑھتا ہے